اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و سعاد سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم بردرانی السلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اجل اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن کریم فرقان حمید کی تین آیات بینات کا مختصر ستار رف اور اس کا خلاصہ تفصیل جہل قرآن کی روشنی میں پیش کرنے کی ساتھت اصل کی جا رہی ہے قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے اس کی سب سے پہلی آیاء مقدسہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ رب العالمين الحمد کہتے ہیں سب تعریفیں للہ اللہ کے لئے ہیں رب العالمین جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا اس آیاء مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے لفظ حمد پر صاحب تفسیر جال قرآن اشار فرماتے ہیں کہ ار خوبی اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو اس کی ستائش اور سنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے ہجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کمال سے متصف ہونا یہ ازتراری اور غیر اختیاری نہیں بلکہ اس کے اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے کمال کی ہیمی ہو جمال کسی بھی روپ میں ہو اسی کی کرش مسازی ہے اس کی با اختیار تدبیر کا اجاز ہے تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے حقیقت میں اسی ذات محمدہ کی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رانائیاں روپا زیر ہیں اس لیے فرمایا الحمد یعنی کائنات میں کسی چیز بھی کسی چیز کی بھی تعریف کی جائے تو در حقیقت وہ تعریف اللہ رب العزت کی ہی ہوتی ہے سورہ ساتحہ کا غاز الحمد و صف کیا اس سے اس عمر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالک جبرائی طلب میں قدم رکھیں تو پہلے اپنے رب کی حمد کریں جس نے اس طرح پر گامزن ہونے کی اسی توفیق بخشی ہے جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں نیز اس صورت میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب سے یہ بھی ہے کہ مولا کریم جس کے سامنے وہ دانب دامن طلب پھیرا رہا ہے اس کی بخشش بے اندار اور اس کی انعیت اور اس کی انعیت جہاں پرور کا وہ اعتراف کرے اس کے بعد اس آیاء مبارکہ کا جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے رب رب کا معنی ہے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا رب مصدر ہے اس کا معنی ہے تربیت اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیع الا کمالی ہی وی حسب ازتدادی ہی الازلیہ شیع فشیع یعنی کسی چیز کو اس کی عضلی استعداد اور فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا یہ اس کو کہتے ہیں تربیت اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعمالی یعنی نعمت دینے والے کے اعتبار سے علا ترین جو نعمت ہے وہ تربیت ہے اس لیے کہ حمد کے فوراں بعد اس کا ذکر فرمایا اور یہ ذکر فرما کر حمد کو یعنی تعریف کرنے والے کو یاد دلا دیا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے کیونکہ اسی نے تجھے ذوف و ناتوانی جہالت و بے بسی کی حالت سے رکال کر اس منزل تک پہنچایا ہے اس کے بعد اس آیت کریمہ کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے العالمین سارے جہانوں کا رب عالمین عالم کی جمع ہے اور یہ محفوظ ہے عالم بمانا علامت و نشانی سے کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے نیز اس میں لطیف نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم نسل اور وطن کا خدا نہیں تاکہ اس کی نوازشیات کسی خاص قوم و نسل کے ساتھ ہی مخصوص ہوں بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شاہ کے ساتھ یقصان ہے اور اسی لیے اس کے لطف و کرم لطف و حسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں بشرت ہے کہ وہ اس کے احکام کی بجاوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل سابق سہے اس کے بعد رحمان الرحیم ہے جس کا الگ بیان کی جا چکا ہے یعنی بہت ہی مہربان امیشہ رحم فرمانے والا مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا مالک کہتے ہیں المتصرب فی الائیان مملوک تکیف شاہ امام بیزارو فرماتے ہیں کہ وہ ہستی جو اپنی ملک میں جو چاہے کر سکے اسے مالک کہتے ہیں اس لفظ سے ان قائد باطلہ کی تردید ہو گئی جن میں ہندوستان کے مشرق اور کئی دوسری قوم مبتلا تھی یعنی خدا ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں قرآن نے فرمایا وہ مالک مختار ہے ہر چیز جن انس سب اس کی ملکیت ہیں جیسے چاہے ان سے سلوک کرے اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر بخشنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اس کے بعد اگرہ جو لفظ شرط فرمایا مالک یوم دین مالک ہے روز جزا کا اب دین کمانا کیا ہے صاحب تفسیر زیاد قرآن فرماتے ہیں کہ دین کہ لفظ دین جو ہے حساب اور جزا کے معنی ہے لبیت کہتا ہے کہ حساب یوم ما زرات و انما یدان الفتا یوم کما ہوا دائن کہ ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تا کہ پتا چلے کہ ثواب و عذاب نہیں بلکہ ان کے اپنے عمال کا تب ہی سمر ہے جس سے مفر نہیں مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما کھو کر رہیں گے اپنی عمر ناپائدار اور اس کی فناپذیر رہتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دل کو نہ بھول بیٹھے جبکہ انصاف کی ترازو میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک اور بد عمل تولا جائے گا اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بے پایا ہے لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیش نظر رہے کہ وہ عادل ہے حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت اور رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا کان کھول کر سن لو وہ دن آنے والا ہے جب ستو جبروت کے سب مہوں پی کر مٹ جائیں گے اکری ہوئی سب گردنے جھک جائیں گی ظاہر و باطن میں اسی کی فرماروائی ہوگی جو حقیقی فرماروائی ہے فرمجنے کی عرض پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور صاحب تفسیر زیاد قرآن پر کرم فرمائے آپ کے درجات بلند فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ المُبِين برادران السلام السلام وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن کریم فرقہ نے حمید کی تین آیات بیانات کا مختصر ستار رف اور اس کا خلاص تفسیر جال قرآن کی روشنی میں پیش کرنے کی ذات تاصل کی جار رہی ہے